پچھلے کچھ سمیہ سے سوشل میڈیا پہ ایک کلپس کافی وائرائل ہو رہے ہیں جس میں رستے میں گرے ہوئے کھچروں کی لاچاری اور لاشیں صاف نظر آ رہے ہیں اور اب تو یہ لاشوں کی سنگیہ چالیس سے بڑھ کے چار سو پہنچ گئی ہے پرانے سمیہ سے چار دھام یاترہ ہماری دیش کی آستھا کا بہت بڑا حصہ رہی ہے جہاں پہ تیر درشن کے لیے لوگ اس کٹھن یاترہ کو تیہ کرتے ہیں اب اس یاترہ پہ لوگ ہزاروں سالوں سے جا رہے ہیں تو آج ایسا کیوں ہو رہا ہے ان پتھریلے پہاڑی راستوں میں کھچروں کا استعمال صرف انسانی ضرورت کا سامان ڈھونے کے لیے کیا جاتا تھا کب انسان خود بھی کھچر پہ سوار ہو گیا یہ کوئی نہیں جانتا پر پھر بھی کھچر مر نہیں رہے تھے 2020 میں کوویٹ کے چرتے قیدانات یاترہ پہ روک لگا دی گئی اس وجہ سے کھچر مالکوں کی دو سال تک کوئی آمدنی نہیں ہوئی اور جب پابندی ہڈی تو دو چیزیں ہیں ایک تو شردھالو بہت بھاری ماترہ میں امڑ گیا ہے دوسری طرف کھچر مالک اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے تیار رہے تھے تو جہاں پہ دن میں ایک کھچر سے ایک چکر لگوایا جاتا تھا اب اسی سے دین تین چار چار چکر لگوایا جانے لگے جہاں اتنی ٹھنڈ میں کھچروں کو گرم پانی چارے اور آرام کی ضرورت ہے ان کے مالک ان سے دوائیوں کے سارے ان کی کشمتہ سے کہیں زیادہ کام کراتے ہیں اور انت میں بوڑے اور کمزور کھچر اپنا دم توڑ دیتے ہیں تو کھچر مالکوں کی تو مان لیتے ہیں کہ مجبوری ہے لیکن جو ان کھچروں پہ چڑ کے جا رہے ہیں ان کا کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک چکر لگا کے درشن کر لیں اور بس جیون سدھر جائے گا پر اگر ایسا ہی ہوتا تو جو کھچر جیون بھر سے یہ چکر لگا رہا ہے آج اس کی یہ حالت ہوتی درشن شب کا ایک ماتر ارث صرف دیکھنا نہیں ہے درشن کا ارث ہے دھرم کو سمجھ کے اس کو من میں اتارنا اور ایسا کرنے والا کوئی بھی وقتی کبھی جان بھوچ کے کسی کے دکھ کا کارن نہیں بنے گا موسیقی